بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامنے میں اکثر ریسپیریٹری جو سسٹم ہے اس میں کوئی خرابی آ جائے کوئی خانسی ہو گئی نزلہ ہو گیا تو اس کے لئے ہمیشہ ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ اس میں سیلائن الیکچری وہ دیں اور لوگوں کو سیلائن الیکچری ملتی نہیں ہے تو پلیز اپنے گھر پہ آپ تیار کر سکتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ امونیم کلورائیڈ جس کو عام زبان میں نشادر کہتے ہیں یہ تھرٹی گرام یہ لے لیں اور پوٹاشیم نائٹ راس یہ قلمی شورہ جسے کہا جاتا ہے قلمی شورہ وہ بھی تیس گرام لے لیں اسی طرح ایکسٹریکٹ بیلاڈونہ ہے یہ ہومیوپیتھی سے مل جائے گا بیلاڈونہ کا ایکسٹریکٹ یہ پانچ گرام یہ لے لیں یا پانچ سی سی اور اسی طرح ملتھی لے لیں ایک سو پچیس گرام پیسی ہوئی مل جائے گی السی لے لیں ایک سو پچیس گرام ان سب جو چیزیں ہیں ان کو ملا لیں اور السی بھی وہ اچھی طرح اس کو کوٹ لیں اور کسی چینی یا مٹی کے مرتبان میں ڈالیں کیونکہ اگر یہ بلکل اس طرح ہو جائے گا اور اس میں ایک تھوڑا سا شیرہ ضرور ڈال لیں شیرہ ملا دیں گے یا کوئی گھڑ ملا لیں تو یہ بلکل نرم گلکند کی شکل اختیار کر جائے گا اور یہ اس کو دات کا یعنی کوئی سلور وغیرہ کی یا سٹیل کی ان چیزوں میں نہیں آپ نے برتن میں نہیں ڈالنا کیونکہ قلمی شورا اور نشادر جو ہے یہ دات جو ہوتی ہے نا میٹل میٹل کے برتن کو کھا جاتی ہے اس لیے بہتر ہے کہ اس کو آپ ایسے مرتبان میں ڈالیں جو چینی کا ہو یا مٹی کا بنا ہو تو اس کو سنبھال لیجئے اور حسب ضرورت آپ اپنے چھوٹے جانوروں سے لے کے بڑے جانوروں کو تک آپ یہ بنا کے دے سکتے ہیں اس میں مقدار تھوڑی زیادہ ہو جائے گی لیکن ساری نسبت یہی ہوگی اگر فرض کریں آپ کلو گرام سے بے بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں آپ جسٹ ملٹیپلائی کرنا ہے آپ نے اس کو یہ سارے نسخے کو یعنی نشادر کو اور قلمی شورا کو ایکسٹریکٹ بیلہ ڈالنا کو ملٹھی کو اور السی کو تو یہ میری جان آپ کے لیے یہ ریسپیریٹری جتنی بھی امراض ہیں ان کے لیے ایک چٹنی یا سیلائن الیکشری یہ آپ کو بنا کے گھر میں ضرور رکھنی چاہیے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے ایک اور نسخے کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر ملکات دیں بسین